بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمت العالمین تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں تا فرمانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر توفہ میں دیا میرے پیارے پیارے اسلامی بہنہ اور بھائیو درود پاک کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں آنے والے کو سارے جہانوں کی کامیابی ملتی ہے عزت ملتی ہے احترام ملتا ہے اور ساب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ملتا ہے جس سے ہمارے قلب کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اور ہمارے دنیا اور آخرت سوا دی جاتی ہے میرے عزیزو درود پاک ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کے پڑھنے پر ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عظیم انامات سے نوازا جائے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجات پوری فرما دیتا ہے تیس حاجات دنیا کی اور ستر حاجات آخرت کی کیونکہ میرے عزیزو دنیا تو ختم ہونے والی ہے اس میں ہمیں حاجات کی کام ضرورت ہے مگر ساب سے بڑی حاجات ہماری آخرت میں ہوں گی جس دن کوئی بھی ہمارا نہیں ہوگا سوائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان پر پڑھے گئے درود پاک کے آج میں آپ کو آخرت کے دن ملنے والے بڑے انام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو صرف اور صرف درود پاک پڑھنے والوں کے لئے ہوگا اس کا حوالہ زہد الوازین ہے جس میں لکھا گیا ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا میں درود پاک پڑھتا ہوگا وہ شخص قیامت کے دن ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ان کے بعد سچے موتیوں کی طرح ہوں گے اور نور کے میز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جب اہل جنت ان لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں وہ جواب دیں گے نہ تو ہم نبی ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں فرشتے حران ہو کر کہیں گے یہ مطبع تم لوگوں کو کیسے نصیب ہوا تو وہ کہیں گے ہم نے پانچ وقت کی نماز عداب اور سنتوں کے ساتھ باجمات پڑی اور اس کے ساتھ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تابہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پار درود و اسلام پڑھتے تھے سبحان اللہ میرے دوستو درود پا پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عالی مرتبے ہیں جو فرشتوں اور دوسرے اہل جنت کو حرانی میں ڈال دیں گے تو آپ میرے عزیزو ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پا پڑھ کر یہ عزت مقام اور مرتبہ حاصل کریں یا باعث حسرت درود پا پڑھنے والوں کے مقام مرتبہ کو دیکھ کر اپنے لئے بھی اس طرح کے مقام مرتبہ کی خواہش کریں